آم کی فصل شروع ہوتے ہی آم کے بور میں بیماری لگنی شروع ہو گئی ہے اس کو روکنے کے لیے دوا کا چھڑکاف کیا جاتا ہے لیکن دوا کا چھڑکاف کا خامیازہ مون پالکوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے ان دواوں کی وجہ سے بڑی سنکھیا میں مدومکھیوں کی موت ہو رہی ہے اس معاملے میں ادیان ویبھاگ ادھکاری پرمود رانا نے کہا کہ آم کے پیڑوں میں مہنگوہار پر بیماری آ رہی تھی جس وجہ سے پیڑوں میں دوا کا چھڑکاف کیا گیا پرمود رانا نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے ان کے دوارہ دوا کا چھڑکاف کیا جا رہا ہے لیکن پہلی بار اس طرح کی شکایت آئی ہے معاملے کی جانچ کر اچھت کاروائی کی جائے گی ہمارا جو اسپری کارکم ہوتا ہے ہر بار بگیچے میں کیا جاتا ہے یہ بھی کتھ کئی برسوں سے ہوتا ہے اور یہ ہمارا فائلی اسپری تھا کیونکہ ہمارے بگیچے کی نیلامی ہوئی تھی ہمارے بگیچے کی نیلامی ہوئی تھی اور جو ہمارے جنہوں نے راجوس لیا ہے بہر سیس بار ہمارے تھے جو ککے پھورچ کسان کمار جی حلدوانی کیا انہوں نے یہ بگیچے لیا تھا ہمارا بھی ایک دائی تو تھا کہ اگر بگیچے میں جو مہنگو ہرپر کے بیماری آ رہی تھی اس لئے ہم نے وہاں پر اسپری کارکم کروایا تھا تاکہ ان کا پورا بگیچہ جو ایک لیا گیا ان کو نقصان نہ ہو اس لئے ہم نے وہاں پر اسپری کارکم کریا تھا لیکن جب ہمیں جانکاری ہوئی کہ یہاں پر کسان مہنگو نہیں کر رہے ہیں کچھ کسان کر رہے ہیں تو ہم نے اسپری کو وہاں پر رکوا دیا تھا تاکہ ہم نے کسی کو بھی نقصان نہ ہو یہ ہم نے کارکم کریا تھا دیکھے کل چھ تارکی دو بجے کے آس پاس کریں میں جب باہر نکلا دیکھا تو مدھومکھیاں بلکل تڑک تڑک کے دم توڑ رہی تھی بلکل لگ بھک آپ نے دیکھیں سات باکسوں میں لگ بھگ میرے کو لگتا ہے کہ ان کی جو کلونی ہوتی ہے اس میں سے ایک باکس میں آٹھ کلونیاں ہوتی ہیں لگ بھگ تین سے چار کلونیاں پوری طرح سے شماپت ہو چکی تھیں اور یہ ایک ایسا سیزن تھا جس میں ہم نے پوری امید لگائی تھی سال بھر میں دو بار ہم ان سے ان کا سہر پرابت کرتے ہیں سہر ملتا ہے ہمیں ایک تو یہ مای یون میں اور دوسرا ملتا ہے اکٹوبر نومبر میں ابھی جو سیزن تھا اس میں ہمیں جو چلا تھا کارکرام ان کا اس سے ہمیں امید تھے کہ کافی اچھا پروڈکٹ کریں گے اور اچھی ہم دین